السلام علیکم امید آپ خیرے سواؤں کے جانتے ہیں پاکستان کی واد کمپنی جو کہ بیچنگ پلانٹ سفارل پلانٹ وغیرہ اور کنسٹرکشن کے جتنے بھی ہیوی مشینری ہوتی ہے تو بناتے ہیں یہ آج ہم آپ کے لیے بہت زبرزست ایک چیز لے گیا ہے بیچنگ پلانٹ جیسا کہ اب جانتے ہیں جتنے بھی پاکستان کے پروجیکٹ ہوتے ہیں کنسٹرکشن کے چاہے کوئی موٹر ویگے ہو چاہے ڈیمز وغیرہ ہو اس کے لعبہ کنسٹرکشن بیل� اسی کے لیے جو ہے یہ بیٹنگ پلانٹ استعمال کیا جاتا ہے اور زیادہ پروڈکشن کے لیے تو یہ بیٹنگ پلانٹ سٹیشنری ہے جو کہ ہم سپلائی کر رہے ہیں ہماری کمپنی گولڈن سٹیل مل ابھی ہم لیٹسٹ لے کے ہیں گولڈن سٹیل مل جو ہے موبائل بیٹنگ پلانٹ لے کے ہیں جس پہ جو ہے یہ اس پہ مسئلہ یہ آتا ہے جو سٹیشنری جو آرہی پہلے چل رہے ہیں مکلی بیٹنگ پلانٹ کہ ایک جگہ پھر پروجیکٹ اگر لگا ہوگا ہے تو دوسری جگہ پہ اپنے پروجیکٹ پہ ٹرانسفر کرنا تو اس میں بہت سارا جو ہے وہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے تقریباً منت تک لگ جاتا ہے اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے میں پہلے اس کی فانڈیشن وہاں پہ بنانا ہوتی ہے اس کے بعد پھر ادھر سے کرین آتی ہے اس پہ ٹریلر کے اوپر جو ٹرک ہوتے ہیں ان پہ لوڈ ہوتا ہے پھر جا کے ان لوڈنگ ہوتی ہے پھر جا کے فٹنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ پھر دوبارہ سے جا کے کیلیبریشن وغیرہ ہوتی ہے تو یہ موبائل بیچنگ پلانٹ اس کا سلوشن لے کے ہیں جس میں کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے جہاں پہ بھی آپ کا پروجیکٹ ہے آپ اس کو وہاں پہ ٹرانسفر کر کے لے کے جا سکتے ہیں جس ایک پلگ ان ہے آپ ٹریکٹر کے پیچھے ڈال لیں آپ ٹرک کے پیچھے ڈال لیں ٹھیک ہے آپ اس کو ٹیچ کرنا ہے اور یہ پورے کا پورا جو بیچنگ پلانٹ ہے آپ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں پہلے اس طرح کے اس ٹائپ کے بلوگ آہ بیچنگ پلانٹ جو آلڑی سپلائی ہو رہے ہیں جو کہ ایک جگہ پہ فکس ہو گئے فانڈیشن بنا کے اسی جگہ پہ پھر ٹرانسفر مکسر آتے ہیں وہاں سے پھر ٹرانسفر ہوتی ہے کنکریڈ جہاں پہ بھی آپ نے قریب قریب میں جو ہے وہ ٹرانسفر کرنی ہے لیکن اس میں مختلف جو پروجیکٹ پہ اگر ہم لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے اس میں پرابلم ہے اس کا سلوشن جی ایس ایم جو ہے موبائل بیچنگ پلانٹ لے کے ہیں جو کہ آپ یہ سامنے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ سامنے ہک کا ادھر ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس میں سے ٹریکٹر میں ڈالیں ٹریکٹ میں کسی بھی جگہ کسی بھی چیز میں آپ یہ ڈال کے آپ اس کو ایزیلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں بغیر کسی کیلیبریشن کے فاؤنڈیشن کے کسی بھی جگہ پہ آپ کوئی کسی قسم کا کوئی پرابلم اس کو موف کرنے میں نہیں آئے گا آپ آسانی سے جہاں پہ بھی آپ کا پروجیکٹ ہے آپ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں جو آپ کی ٹائم آہ زائع ہوتا ہے محنت ہوتی ہے اس کے علاوہ آہ کیلیبریشن وغیرہ کرنے کے لیے اچھا خاصا آہ ٹائم بھی اور ایفرٹ بھی چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ آہ اس ددد سے بالکل پاک ہو سکتے ہیں باقی یہ کمپلیٹ بیچنگ پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل سٹینڈر کے الحمدللہ گولڈن سٹیل مل کے جتنے بھی مشینری انٹرنیشنل سٹینڈر کی ہوتی ہے اور یہ بیچنگ پلانٹ ہے اس میں کمپلیٹ بیچنگ سسٹم ہے پیچھے وینگ سسٹم ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آہ اس کا سیمٹ کی آہ آہ وینگ سسٹم ہے یہاں پہ ٹھیک ہے کنویئرز ہے مکسر مشین ہے کمپلیٹ یہ والا جو انٹرنیشنل سٹینڈر کا بیچنگ پلانٹ ہے نارمال جو یورپین ہے یا اور کنٹریز کے آہ اس ٹائپس کے بیچنگ پلانٹ ہے بہت کاؤسلی ہیں ٹھیک ہے نارمال سیشنری بیچنگ پلانٹ سے بہت مہنگے لیکن الحمدلللہ پاکستان میں کیونکہ واحد کمپسی ہے جو کہ آپ کو انٹرنیشنل سٹینڈر کی مشینری جو ہے لو سے لو کاؤسٹ میں جو ہے وہ پروائیٹ کرتے ہیں تو اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی مزید انفرمیشن چاہیے ہو جی ایس ایم موبائل بیچنگ پلانٹ کے حوالے سے یا جی ایس ایم بلوک میکنگ مشین جی ایس ایم اسفارل پلانٹ جی ایس ایم پری فیبریکیشن بلڈنگز کے حوالے سے تو گولڈن سٹریل میلز ڈاٹ کم کو وزٹ کیجئے یا سکرین پر دیئے گئے نمبرز میں کونٹیکٹ کیجئے دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ کیجئے دعاوں میں یاد رکھی گیا